نمشکار میں ہوں آپ کے ساتھ پوروی رائے اور آپ دیکھ رہے ہیں یو ایس ٹی لائیو ٹی بی بشنور سے باگیشور بالا جی دھام کی پیدل یاترہ میں تینوں یاتریوں کو ترپردیش پلس کا بھرپور سہیوگ مل رہا ہے جس تیم یاتری راحت محسوس کر رہی ہیں آپ کو بتا دے گئے بشنور کے وگران تیاغی راجید کمار و وکاس کمار نے بشنور جمدردیش کی چھترپور زلے میں ست پاگیشور بالا جی دھام تک پیدل یاترہ اکتیس اگست کو پرارنگ کی تھی جس کی دوری لگ بلد سات سو کلومیٹر ہے پلال یاتری کنوزلے میں سفر کر رہی ہیں یاتریوں کا کہنا ہے کہ عام جنمانس کی ساتھ ساتھ یاترہ کے دوران پولس میں بھاگ بھی یاتریوں کی سیوہ میں لگیا راستے میں آنے والے ہر تھانے کے پولس کرمی سیوہ بھاو سے آگے آ رہی ہیں اس یاترہ کو لے کر پرخوابات کے محمد آباد تھانے میں سے پک دروگا نے بتایا کہ ہم اپنی نوکلی کے چلتے ہیں ایسے کاریوں کے لیے سمیہ تو نہیں نکال پاتے لیکن اس طرح کے یاتریوں کی سیوہ کر کے بھی دھرم لاپ کمایا جا سکتا ہے یاترہ کی ویڈیو شوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہی ہے اور ویڈیو کو دیکھ کر آن جنمانس و پولس کرمین یاکیوں میں سمپر کر سیوہ بھا سرکشہ افرادان کر رہی ہیں جے سری بالا جی مہراد جے سری رام بالا جی دھام کی جے دوستو آج ہم پہنچ چکے ہیں جلا بدائیوں میں اور راتری ویسرام جی جگہ پر ہم کر رہے تھے وہ جلا سنبھل میں لگتا ہے مرد آباد کے اور مرد آباد کے بعد ہم بلاری آئے اور بلاری سے بیسولی روڈ پر ہم اس سمیں چل رہے ہیں ایک بار سب سے پہلے تو روڈ کا دونوں طرف کا نظارہ دکھا کے آئیں گے بھائی آپ کو لے جاتے دوستو یہ روڈ ہے اس سمیں تو دوپہر سے پہلے کا سمیں ہے لیکن راتری میں بھی ہم کافی چلے لگ بگ کس سمیں تک چلے ہوں گے بھائی صاحب سبہ سات وزے تک بھائی صاحب بتا رہے ہیں چلے اور اس کے بعد ہم بسرام کرنے لگے تھے صبح چار وزے اٹھ کر ہم پھر سے چلنے لگے اور لگ بگ سترہ کلومیٹر صبح چار وزے سے اب تک رکھتے رکھاتے ہم آ گئے ہیں اور اب یہاں دھوپ تیج ہے بھگوان بھاسکر اپنے پون سوروک میں آ چکے ہیں اور بلکل اگدم سر کے اوپر بھگوان بھاسکر اس سمیں ہے لیکن سکر ہے اور گنیمت ہے کہ پیڑ بہت ہے اس روڈ پر اور اسی لیے اس روڈ کو ہم نے چنا تھا کیونکہ اس سے پیڑ تھے ورنہ دوسرے دنس سے ہم جا سکتے تھے لیکن اس کے لگ بگ 10 کلومیٹر اور بسولدی ہے اور بسولدی تک بتایا جا رہا ہے کہ اسی طرح کے پیڑ ہیں ہوا کافی چل رہی ہے دوستو ایک بار ادھر اور نگاہ مال کر دکھا دیجئے کیمرے کی گنیے کی فصل یہاں پر کہیں بھی نہیں دکھائی دے رہی ہے کے والدہال ہے، اُڑد ہے اور چھوٹے فصلے ہیں وہی ہے گنیے کی فصل یہاں پر نہیں ہے یادی یہاں پر کچھ چیزیں ہیں مکھے چیزیں جو آکرسن کا کینڈر بنی ہوئی ہیں تو وہ ہیں ایک تو گنیے کی فصل نہیں ہے اور چھوٹی چھوٹی فصلے ہیں اور مکھے چیز یہاں کی یہ ہے کہ ہاں بندروں کا آتنگ بہت ہے بالا جی مہراج حالا کی سبھی پر کرپا کرتے ہیں ان کے بھوجن کی بیوستہ بھی بالا جی مہراج نے کئی نہ کئی کر رکھی ہے لیکن بندروں نے یہاں پر خوب کسانوں کو پریشان کیا ہوا ہے اور جو گو ماتا ہے جو گوونس ہے وہ کافی ماترہ میں چھوڑے جا رہے ہیں پورے یادی بھارت کی بات اتر پردیش کی تو کر ہی لیجئے کاران چاہے جو بھی ہو ہم کسی راجنیتی مدھے جی بات نہیں کر رہے ہیں لیکن اس سمیں گوونس جیادہ تر لوگ چھوڑ رہے ہیں کھیتوں میں تو گوونس بھی در خوب ہے چھتا اور بانر سینہ تو اتنی ہے کہ نکلنا تمام ہے تو پونڈ خفروں کے لیے دیکھتے رہے یہ یو ایٹی لائیو ٹی بھی